بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عمران عباسی آپ دیکھ رہے ہیں صدای حق کشمین نیوز چینل ازاد کشمین میں کب اور کتنے دن کے لیے مکمل لاکڈون لگایا جائے گا کابینہ نے منظوری دے دی وزیراعظم کا بڑا مطالبہ بھی سامنے آ گیا اس خبر کی تفصیلات سے قبل اور حبر سے باہبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں ازاد جمہو کشمین حکومت نے کرونا وائرس کی دوسری لیر میں شدت آنے اور مصبت کیسوں کی شرح میں تشویش ناکھت تک اضافہ سے پیدا شدہ سورت حال کے بعد افتہ 21 نمبر رات 12 بجے سے 6 دسمبر رات 12 بجے تک دو ہفتوں کے لیے لاگ ڈون نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کی منظوری منگل کے روز وزیراعظم کی صدارت میں کابینہ کے اجلاس میں دی گئی پرس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے کانفرنس نمبر روم میں ازاد کشمیر کے سنیہ وزیر چودری تارک فاروق وزیر سیعت عامہ ڈاکٹر نجیب نکیہان وزیر تعلیم سکول سید افتہار گلانی وزیر آئی ٹی بورڈ ڈاکٹر مصطفی بشیر اور سیکٹری سیعت عامہ میجر جنرل ایسن الطاف نے کرونا وائرس کی صورتحال اس سے بچاؤ کے لیے کابینہ اجلاس کے فیصلوں سے میڈیا کو اگاہ کیا اس موقع پر سیکٹری اطلاع سیعت و آئی ٹی بورڈ محترمہ میدت شہزاد ڈائریکٹر جنرل اطلاع راجہ عزیر اقبال بھی موجود تھے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر سیعت ڈاکٹر نجیب نکیہان نے بتایا کہ کابینہ کے آج کے ہونے والے اجلاس میں کرونا وائرس کی دوسری لیر سے پیدا شدہ صورتحال پر تفصیل سے غور کیا گیا اور فیصلہ کیا گیا حکومت کی اولین ذمہ داری ہے کرونا کی دوسری لیر کے باعث وبا کے مصبت کیسیوں کی تعداد میں خطرنا خط تک اضافہ پایا گیا حاصل طور پر مظافرہ باد میرپور اور کوٹلی میں صورتحال بہت خراب ہے لہٰذا مزید بڑے نقصان سے بچنے کے لیے باروز ہفتہ 21 نومبر رات بارہ بجے سے 6 دسمبر رات بارہ بجے تک ازاد کشمیر بر میں لاکڈون کا فیصلہ کیا گیا ہے لاکڈون کے دوران ہترہ کے سیاسی مذہبی سماجی اجتماعات پر پابندی رہے گی تمام سرکاری نیم سرکاری اداروں کا پچاس فیصد عملہ تفاتر میں خدمات سر انجام دے گا تفاتر میں غیر متعلقہ افراد کے داخلے پر پابندی رہے گی تمام سرکاری تعلیمی ادارے باشمول دینی مدارس بند رہیں گے کریانہ میڈیکل سٹور بیکریز سبزی فروڈ تک کھلے رہیں گے سیاؤں کی آمد و رفت پر پابندی باربر شافز و بیوٹی پالس بند رہیں گے نماز جنادہ کی پچاس افراد کے ساتھ اسو پیس کے تحت کھلے میدان میں ادا کرنے کی اجازت ہوگی پبلک ٹرانسپورٹ اسو پیس کے تحت چلے گی جس میں ماس پہنے و کم افراد کو گاڑیوں میں سوار ہونے کی اجازت ہوگی اسو پیس کے ساتھ تعمیراتی قوم کی اجازت ہوگی انہوں نے کہا کہ پورے پاکستان میں آزاد کشمیر کے اندر کرونا کے مصبت کیسوں کی شہرہ سب سے زیادہ ہو چکی ہے جس کی وجہ سے لاغ ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے